بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے اور اگر ہم ڈیلے نہیں کر پا رہے تو کسی طریقے سے اس کے اندر خلل ڈال دیا جائے لیکن پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام دونوں کی کوشش یہ ہے کہ سی پیک اپنے منطقی انجام تک پہنچے آپ نے سنا ہوگا بھی چین کے پاکستان کے اندر جو آپ کے ایمبیسٹر ہیں ان کا بڑا کلیر کٹ بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت سی پیک کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی موقع پہ ہمیں یہ نظر آیا کہ سی پیک کے اندر کوئی پرومز آ رہی ہیں جو کہ ابھی کچھ حصے میں آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے اس کا آلٹرنیٹ بھی تیار کیا ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھئے تو پاکستان نے چائنہ سے کافی سارا وار ایکوپنٹ خرید ہے پاکستان نے آرمڈ وہیکل خریدی ہیں کچھ ایسی وہیکلز خریدی ہیں جو آپ کی چٹانوں پہ اور پہاڑوں پہ کام آتی ہیں پہلی دفعہ پاکستان نے ایک سرول سرولین سیٹلائٹ خرید ہے انڈیا کے پاس نو سرولین سیٹلائٹ ہیں پاکستان نے چائنہ سے پہلی دفعہ سرولین سیٹلائٹ خرید ہے جس کی وجہ سے اب ہم لوگ اپنے ہمسایہ ممالک کی ایکٹیوٹی اس کے اوپر پورے کا پورا ابزرویشن رکھ سکیں گے پاکستان نے نیا ڈیفینس ائر سسٹم بھی خرید ہے یہ نیا ڈیفینس سسٹم لیٹسٹ اپ ٹو دی مارک اور اس ٹائم دنیا کے اندر جدید ترین مانا جا رہا ہے اس ائر ڈی جو کے پہلے اس سرولین سسٹم میں نہیں تھے اب یہ بھی آپ کے ریڈار پہ آیا کریں گے اور یہ بھی آپ کے سرولین سسٹم پہ آیا کریں گے نیوی کے لیے پاکستان نے بہت سارا وار ایکوپنٹ خرید ہے جو کہ میں ظاہر ہے اس وقت وہ بیان نہیں کر سکتا کافی ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی ہماری افواج اور چائنہ کی افواج مل کے کام کر رہی ہے حکومت پاکستان اس کے لیے بجٹ دے رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا ڈیفینس سسٹم جو کہ امریکہ نے ایک خطے میں توازن بگاڑ دیا تھا بھارت کی وجہ سے بھارت کو اسلحہ دے دے کے اب پاکستانی فوج کوشش کر رہی ہے اس توازن کو ٹھیک کیا جائے کشمیر کی بات کروں اگر مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا مظالم اسی طرح جاری ہیں یو این او یو این او ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر ہر جگہ سے تنقید کی جاری ہے کیونکہ نہ تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو پا رہے ہیں نہ اسام کا مسئلہ حل ہو پا رہے ہیں نہ کشمیر کا مس کرتا ہے ادھر یو این او بلکل خاموش ہو جاتا ہے خاموش تماشا ہی بن جاتا ہے یو این او کی ساری طاقت ساری میند ساری ایفرٹس اس جگہ پہ لگتی ہیں جہاں پہ یا تو کرسچنز ہیں یا جیوز ہیں یا پھر کوئی اور ہے جب بھی بات مسلمانوں کی آتی ہے تو یو این او اس کے اوپر خاموش ہو جاتا ہے اپنی لوکل پولیٹکس کی بات کیجئے تو اس پہ ای پی سی کال کی گئی ای پی سی کے مندجات جس کے اوپر بڑی کلیریٹی کے ساتھ بہت س سامنے آئیں لیکن ابھی بھی اس کے اندر ابحام ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت پیپلز پارٹی تیار ہی نہیں ہوگی کہ وہ سندھ حکومت کو چھوڑ دے یا ادھر سے ریزائن کر دے حالانکہ انہوں نے اپنا یہ ڈیکلیریشن کے اندر سائن کر دی ہے کہ ہم نیشنل اسیمبلی سے ریزائن کریں گے لیکن اپنی سندھ گورنمنٹ چھوڑنے کو ابھی بھی وہ تیار نہیں ہے نون لیگ کے کیا سٹیکس ہیں کیا نون لیگ اپنے کراؤڈ کو چارج کرنا چاہ رہی ہے یہاں نون لیگ کو یہ نظر آ رہے کہ کیسز بنے ہوئے ہیں ان کیسز سے ہم نے توجہ ہٹانی ہیں لہٰذا اس کو لے کے آگے چلیں گے ان تمام چیزوں پر گفتکو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج بڑا پریسٹیجس پینل ہے میرے پہلے میمان جناب فاطمہ چدر صاحبہ رینما پاکستان تحریک انصاف میرے دوسرے میمان میاں تاریخ محمود صاحب آپ رینما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز اور آپ ایم پی ای بھی رہ چکے ہیں گجرات سے میرے تیسرے میمان کسی ایمانوں کا بہت شکریہ فاطمہ میں آپ سے سٹارٹ لوں گا مجھے یہ بتائیے گا اگر ہم ڈومیسٹک پولیٹکس کی بات کریں اپوزیشن نے اے پی سی کال کی اب آپ کی پارٹی کے اوپر کتنا پریشر ہے اس اے پی سی کا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت چھوڑ کے اور مولانا فضل و رحمان کے کہنے پر اسی طرح اتجاج کر کے اپنے آپ کو ریزگنیشن پیش کر دیں گے بسم اللہ رحمان بسم اللہ رحمان ریمٹی سب سے پہلے تو میں بتاتی چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپی سی کے دوران لوگوں کی برڈی لینگویج آپ نے دیکھی ہوگی اس کے بعد جیسے پرچیاں ان کی چینج ہوئیں اور جو چیزیں ان سے نہ چاہتے ہوئے ان کے موں سے نکل گئی وہ سب نے دیکھی میں نے بھی دیکھی آپ نے دیکھی میریا نے دیکھی دوسری بات یہ ہے کہ اپی سی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں پنجاب حکومت پنجاب میں اور پاکستان میں جو ہماری گرمنٹ ہے وہ جس طرح سے کام کر رہی ہے اور جس طرح سے ڈیلیوری کر رہی ہے صرف اپی سی کرنے کا مقصد جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پریشر بیل کرنا گرمنٹ کے اوپر چونکہ ان کے اوپر دیفینٹلی کیسیز ہیں اور اپنی اپنی قیادت کو بچانا اور ابو بچاؤ جو تحریک انہوں نے شروع کی بھی ہے دونوں پارٹیوں نے وہ میرے خیال میں یہ یہی کوشش ہے اور باقی نہیں مولانا فضل الرحمن کی وہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی اپی سی کی تھی انہوں نے انہوں نے اسلامبہ تک پہنچا دیا اور بعد میں وہاں پہ آ آکے سیلفیاں بنوائی اور سیلفیاں بنوائی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مولانا صاحب کو تو بیسے ہی جو نے ختم کر دیا ہے اور کل ان کی تکریر بھی انہوں نے نشر نہیں ہونے دی آپ نے دیکھ لیا کس طرح سے جو ان کا بیہیویر تھا اور مولانا صاحب اس پر گلہ کرتے بھی سب آن ریکارڈ نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ انہوں نے مرصد کیا کیا ہے دونوں پارٹیاں اپنے اپنے مفاتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے آہ سائن کر دی ہیں انہوں نے کہا جی ہم آہ س حکومت کبھی بھی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گی انہیں پتہ ہے کہ ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے ہم آرام سے اپنے مفاد کو لے کے بیٹھے میں ایک سائٹ پہ کم از کم ایک صوبے میں ہماری حکومت تو ہے نا اور رہی نون کی بات یہ اپنے کراؤڈ کو چار جتنا مرضی کر لے جب آپ کی لیڈرشپ ادر نہیں ہے ان کو نہیں پتا چل گیا کہ یہ بگوڑے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ ملک سے باہر باگ جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے یہ ادر آ جاتے ہیں اور نو میاں شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جیل کے معاملے میں وہ کتنے کمزور ہے آپ کی باتوں سے مجھے یہ خوز ہو رہا ہے کہ پی ایم ایلین یا پیپلز پارٹی یہ کراؤڈ گیدھر نہیں کر سکتی آپ کی باتوں سے آپ دیکھیں کہ جب یہ اوور کونفیدنس تو نہیں ہے کہیں آپ کو گھنگا دیکھیں آپ میاں شریف صاحب کو بڑا انہوں نے کہا جی آپ آج ہیں تو دنیا پوری باہر نکلائے گی پورا پاکستان باہر آپ دیکھیں کہ وہاں چار بندے نہیں تھے ائرپورٹ پہ اور میاں صاحب کی باڈی لینگویج بھی پوری دنیا پر دکھائی جا رہی تھی کہ کیس طرح اور انہوں نے کہہ دیا اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ مرسط یہ ہونا ان کا تو اپنا بھائی نہیں انہیں لینے پہنچا تھا اور کل آپ نے شبا شریف صاحب دیکھ لیا کیسے اگلیا موں میں دبا کے ہی بیٹھے رہے تھے انہوں نے پتہ ہی نہیں وہ اسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کیا ان کے بھائی نے جس طرح سے اداروں کے خلاف باتے کی ہیں وہ اسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور ان کی آپس میں پارٹی کے اندر کوہڈینیشن نہیں ہے کیونکہ جو مریم دیکھیں جب ایسی بڑی پارٹی ہوتے ہیں اس لیے بڑی پارٹی کے اندر کئی نہ کئی فریکشن بھانی جاتے ہیں وہ تو آپ کے ہاں بھی فریکشن ہیں آپ کے ہاں بھی دو پارٹی کے فریکشن بنی رہی ہیں اچھا ان کا کہیں اور لے کے چل رہا ہے اس کے اپنے سٹیکس ہیں مریم سبدر جو ہیں وہ اپنے سٹیکس لے کے چل رہی ہیں نواز شریف صاحب کے اپنی چیزیں ہیں اور پارٹی کے اندر جو دو تین گروپ بنی ہیں ان کے اپنے حساب کتاب ہیں تو یہ دونوں پارٹیاں بیسکلی تو یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ اپی سی کر کے گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈیبلپ کیا جائے کہ ہمارے جو کیسیز ہیں وہ گورنمنٹ ڈر جائے گی اور وہ ہمارے کیسیز جو ہیں ان کو نہ کھولا جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی اپی سیز بہت آئیں اور آگے بہت آئیں گی کیونکہ ہمارے لیڈر کے آپ پہلے ان کی ساری جتنی بھی میٹنگز ہیں ان میں اٹھا کے دیکھ لیں آن ریکارڈ ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب میں ان پر ہاتھ جالوں گا یہ سارے چور اور ڈاکو کٹھے ہو جائے گے اور انہوں نے عوام کو یہ پہلے کہہ دیا ہوا تھا بریف کر دیا ہوا تھا اور ہمیں تو پتا تھا یہ سارے چور ڈاکو کٹھے ہوں گے اپنے مفاد کے لیے اور یہ اب ہوئے یا تو یہ نکلتے یہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے نکلتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ نکلے اس میں ذکر کیا ہے مہنگائی کا ذکر کیا انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا اپنی قوض میں انہوں نے دیکھے کشمیر کا ذکر جس طرح سے کیا جب یہ اقتدار میں تھے چالیس سال تو انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا کشمیر کا ذکر تو آ کے پرائم نیسٹر عمران خان نے اس کو ہیومن رائٹس میں لے کے گئے اور اس کو واقعی دنیا میں بتایا کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کشمیر کا جو حال ہونے والا ہے یہ تو جاتے تھے تو غوریت لیڈرز کو یہ ملتے نہیں تھے انڈیا میں اور انڈیا لیڈرشپ کو یہ اپنے گھروں میں بلواتے تھے تو کہاں انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھانا تھا یہ تو ایک ڈراما ہے اور ڈراما کر کے اب تک دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ڈراما ان کا اب زیادہ دیر نہیں چلنے والا اور دنیا یونسٹر ہو گئی ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھتے ہیں یہ چیر پھاڑ کے سڑکوں پہ ہم رولیں گے اور ان کو چیریں گے اور پھاڑیں گے تو اب یہ سارا چیر پھاڑ کہاں گیا اس کا مطلب آپ جھوٹ بولتے ہیں سیاسی بیان دیتے ہیں عوام کو بے فور بناتے ہیں میاں تاریخ صاحب آپ کی طرف ہم گا کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے اپوزیشن ہے کوشش تو کی اکٹھا ہونے کی لیکن ابھی تک آپ کے معاملات اس طرح صدر نہیں پا رہے ابھی تک آپ لوگوں کے آپس میں اتفاق نہیں ہیں حالانکہ ڈیکلیریشن پر آپ لوگوں نے سائن کی ہیں لیکن ابھی بھی سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے پیپلز پارڈی تیار نہیں ہے دوسری طرف اگر میں دیکھوں جو باقی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی اس طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے مولانا فضل و رحمان کے بھی گلے شکویں اپنی جگہ پہ ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں صلیف اور کنفرنس کو شکریہ شیخ صاحب سب سے پہلے تمہیں دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے جب کوئی گورنمنٹ فیل ہو جائے ملک کی معاشیہ دن بہ دن گر رہی ہو حالات اتنے خراب ہوں عوام بے بس ہو کے بیٹھ جائے مہگائی کی عالت یہ ہے ایک لا انڈ آرڈر کا چھوٹا سا ایشو ہے باقی تو جو ایشو ہیں لوگوں کے سامنے آئی ہی نہیں جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے اور ڈکیٹی قتل اس قسم کے جو جرائیں میں وہ انتہا کو پہنچ سکے ان کی تینی تو جرت نہیں برانہا کی وزیر اعلیٰ کوئی اچھا لے آئے پنجاب کے لئے اگر پنجاب میں اسی طرح چاہتا ہے مزیر اعلیٰ بنا دیا ہے تو آپ لوگوں کو کیا اجراز ہے کبھی کسی کامن آدمی کو بھی بان لینے دیں ضروری ہے سرمایہ دار بنے گا آپ دار بنے گا آپ انڈسٹریز بنے گا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ سمجھ دیں بڑا قابل ہے صبح بہت رقی کر رہا ہے لا ڈڈڈر ٹھیک ہے جس سے ٹی وی کے اوپر جواب نہیں دیا گیا جب اس سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بھئی یہ جو ڈی آئی جی لگا یہ جو سی سی پیو لگایا ہے اس کی کیا بیک رونڈ ہے سر وہ ڈپلوماتک آنسر ہونا اور چیز ہے دیکھیں اس صوبے کو چلانے کے لئے اگزیکٹیف سائٹ پہ پرائیم رنسٹر کی اور سوچ ہوتی ہے اگزیکٹیف سائٹ پہ تو اسی وقت فیصلے کیا جاتے ہیں لا ڈ آرڈر کو سوچنے کے لئے اور کسی سے پوچھنے کے لئے کہ میں کیا فیصلہ کروں پھر لا ڈ آرڈر کنٹرول نہیں ہو سکتا وہ سوال پہلے بتایا نہیں نا تھا اس لئے نہیں وہ جواب دیا ہاں بس ہوا جتنے سوال دے دیے جاتے ہیں آپ کی طرف بھی آتا نہیں میں آپ کو شیخ صاحب بات یہ ہے کہ جو ملک کی تباہی اب تک ہو چکی ہے جو ملک کی خارجہ پالیسی کا برا عشر ہو چک ہے جس طرح ملک کرزوں کی دل دل میں پرچ چک ہے خارجہ پالیسی آپ لیکھئے خارجہ پالیسی ان کی دفعہ کم از کم بہت سارے ممالک ان کے ساتھ مل گئے جبکہ پاکستان کو ڈو مور کہا جاتا تھا یہاں پاکستان کو بھارت کہتا تھا کہ آپ کو اکیلہ کر دوں گا آج پاکستان تنہا نہیں ہے آج بھارت کے اوپر یہ سارا پریشر آیا تو خارجہ پالیسی بے کم از کم ہمیں ان کو اپریشیٹ کر دینا چاہیے میں آپ کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دیکھ لیں ڈو مور کی تو یہ ضرورت ہی نہیں آنے دیتے ہیں ان کو یہ خوب سارا کچھ کار کے دے دیتی ہیں پہلے ہی کار کے کھڑے ہوتے ہیں ڈو مور کی تو تب ضرور تو مانگنا اس وقت پڑتا ہے جب کوئی چیز نہ ملے یہ گئے ہیں تو امریکہ سے لے کے کیا آئے ہیں ڈو مور کا تو سارا کام یہ کار کے گئے ہیں اور انہوں نے لیجسلیشن کار دیا لی ہے انہوں نے اس کو انڈیا کا حساب نا لی ہے اور پھر کیا پہلے کشمیر میں پاکستان کی کرنسی چلتی تھی پہلے کشمیر میں پاکستان کی آرمی ہوا کرتی تھی پہلے کشمیر میں پاکستان کی پاکستان کی پاکستان پہلے بھی انڈیا تھا ہی کبزہ تھا میں آپ کو نجائز کبزہ تھا پاکستان ایک طاقت ہے اور جب پاکستان کا وزیریہ جیسے ابھی فاطمہ چدر نے کہا کہ یہ بات سے پھر جب آپ یہ دیکھیں کہ اب تک آپ کے وزیری آزم نے کتنے یوٹرن دی گئے کوئی بات کر کے کھڑا ہوگا ہے ایک مہینہ پہلے کہہ رہے ہیں عیسائی جی جتنا ایماندار وہ اچھا آدمی کوئی جی اور کیا اس کے اوپر چارجز ہیں جتنے لوگ یہ بدر رہے ہیں آج یہ کہتے ہیں بیروکریسی ہماری بات نہیں سنتی جب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا برطاؤ کرنے ہیں اور مجھے کس گلتی کی وجہ سے نکالا جانا ہے میں نے اچھا کام کرنے ہے تا اب نکال لیں یا میری کوئی گلتی ہو نہیں ہے یا یہ چاہتے کیا ہیں یہ گورمنٹ کیا چاہتی ہے یہ لوگوں سے کیا توکہ رکھتی ہے یہ بیروکریسی سے کیا توکہ رکھتی ہے تو آپ کا خیال ہے اے پی سی کامیاب ہوئی ہے میں کہتا ہوں زبردست کامیاب ہوئی ہے اور میاں محمد نواز شریف کی جو سپیج تھی وہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے سنی ہے اور آپ یقین جانیے پہلی جو کلنٹن نے اپنی بک لکھی ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں طاقتور شخص دیکھا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف تھا جب وہ آپ کو ایٹمی طاقت بننے جا رہے ہیں کس طرح کی انہیں آفرے دی اور آپ باپ یقین جانیے اب کی جو اس کی سپیچ ہے محمد نواز شریف کی وہ بھی پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گی اور جب تک ملک کا وزیراعظم ایک طاقتور اور اس کی سپیچ آپ نکال کے دیکھ لیں دنیا کے وزیراعظم اور پریزیڈنٹ جو اپنی بات کرتے ہیں سپیچ کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر سو فیصد عمل درامت کراتے ہیں وہی ملک کا مجاب ہوتے ہیں انہی ملکوں یہ تو یہاں سے جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں جب کانفرنس تھی اس وقت کیا ہوگا کسی نے کہا جی آپ وہاں پہ نہ جائیں پھر پہلے آپ نے ٹرکی کو اس کو نراج کیا اس کے بعد یہ آکے آپ سعودی عرب کے کافی یہ کیا مطلب انٹریس اور چیز ہے بیان دینا اور چیز ہے چلیے ہم آگے چلتے ہیں میں تھوڑی سی آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ سوال صرف یہ ہے کہ جس جس کا کام ہے وہی اپنا اپنا کام کرے اگر ادارے اپنا کام کریں گے اگر وزیرہ اللہ آپ انڈیپینڈنٹ لائیں گے اگر وزیرہ خارجہ کو اپنی صورتحال کا پتہ ہوگا تو پھر یہ ملک چلے گا جب تک یہ لوگ اپنا اپنا کام نہیں کریں گے آپ یقین جانئے جو ملک کی اس وقت معاشی صورتحال ہے اتنی خطرنا بھی سے پہلے کبھی بھی نہیں نور اللہ صاحب آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں یہ ایپی سی کانفرنس کو اور جس طرح ابھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی کی حالت بڑی خراب ہے ایپی سی کانفرنس تو جو اپوزیشن جماعتیں تھی ان کی سروائیول کی ضرورت تھی اور اس سے پہلے مسلسل جس طرح سے اپوزیشن بیہیو کرتی رہی ہے جس طرح سے وہ اپنے مسلحتوں کا شکار ہو کے نہیں کوئی نہیں بڑھتے ہیں اپنے والی بات کچھ نہیں ہے اپوزیشن کی تمام جماعتیں جس طرح مسلحتوں کا شکار ہو کے حکومت کے ہاتھوں یا جن کے بھی ہاتھوں بلیک میل ہو کر جو جو حرکتیں کرتی رہی ہیں شاید میرے خیال میں تو یہ اس کی ایک فیس سیونگ کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ دکھاتے کہ ہم شاید کچھ حق جمہوریت کے لیے یا ملک کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں میعہ صاحب کی جو تقریر ہے بہت انقلابی اور بہت مضبوط اور بہت طاقتور تقریر لوگوں کو نظر آ رہی ہے لیکن ایسی تقریریں میعہ صاحب چار پانچ مرتبہ پہلے بھی کر چکے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک اتنا جہاندیدہ شخص جو تین مرتبہ ملک کا وزیراعظم رہ چکا ہے تیس چالیس سال سے سیاست میں موجود ہے اس کو ہر چند سال کے بعد وہی تقریر کیوں دورانے کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ اسے اس طوران میں اقتدار بھی ملتا ہے حکومت بھی ملتی ہے تو وہ اس طوران میں وہ ریفارمز کیوں نہیں کی جاتی سیسٹمز میں وہ تبدیلی کیوں نہیں لائی جاتی جس کی وجہ سے انہیں یا دیگر سیاستدانوں کو ایسی تقریریں نہ کرنی پڑیں جس کی وجہ سے کسی بڑے سیاستدان کو پاپولر سیاستدان کو کھڑے ہو کر یہ رونا نہ پڑے کہ مجھے کیوں نکالا تو ایسی باتوں کے لیے یہ سیاستدان خود ذمہ دار ہے لیکن اسی وقت اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو حکومت میں جماعت ہے ان کا بھی بس اللہ ہی حافظ ہے انہوں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ہم تو حکومت میں آگئے ہیں عوام بائیس کروڑ ہے کتنے مر جائیں گے پانچ سات دس پندرہ کروڑ مر جائیں گے سر یو اینو نے اپریشیٹ کیا ہے ڈو ایچو نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جو کروڑا کے اوپر ان کی ایکٹیوٹی تھی اس کو سروں نے اپریشیٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں عوام مر جائیں گے اچھا آپ یا پی ٹی آئی کے نمائندہ بیسے تو آپ بھی اسی طرح نمائندگی کر رہے ہیں مجھے سوال کرنے کا موقع دی دی جی نہیں سوال نہیں کر رہے نہیں جو ادھار کی دنیا کہہ رہی ہے اس کو بھی نا آپ اپریشیٹ کیا ہے آپ سوال نہیں کر رہے آپ تو ایک تعریفی سپورٹ کر رہا ہوں اچھا WHO بھی سپورٹ کر رہی ہے ان کو UNO بھی سپورٹ کر رہی ہے اور میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے آپ وہ ادارے بتا دیں سارے جو حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اور حکومت کے اچھے کام اس کے دوران کو دو چار اچھے کام آپ ہی بتا دیں چونکہ آپ پارٹی ہیں آپ بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے میں سوال کر لیتا ہوں کہ دو چار اچھے کام وہ بتا دیں جو اس کے دوران کرونا کے دوران اس کے لئے تو فاطمہ بیٹھی ہے نا وہ آنسر دیں گی نہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھے دیکھئے نا مجھے تو سوال کرنے کا میرا حق ہے وہ میں آپ سے کروں گا آپ انکر کھانا بنے جو انکر ہیں انہیں انکر رہنے دے فاطمہ کو بھی نہیں پتا ہوگا مجھے چار 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 چیز آپ ہر چیز کی گارنٹی کرتے ہیں میرے خیال حکومت پر آپ کو بٹھا دینا چاہیے آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے آپ کو باہر کے لوگوں کا بھی پتہ ہے جو تعریف کر رہے ہیں جو برائی کر رہے ہیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے اب یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اقلے کل ہوں باقی ساری دنیا بے وقوف ہے کیونکہ شوب داباز نہیں ہے یہ حکومت یہ بوٹ پین کے پانی میں نہیں کھڑے ہوتے اس لیے یہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ اچھے نہیں لگتے وہ شباز شریف کی طرح بس بوٹ پینے اور کہیں میری تصویریں بناو انگلیاں کر کر کے پھر تو وہ ٹھیک ہے میں بھی فاطمہ سے آنسر لیتا ہوں میں بھی ان سے آپ کے سوال کا آنسر بلکل لیتا ہوں ان سے کہ کیا پرپورٹ ہے سادہ لوگ وہ ہیں وزیر اعلیٰ وہ ہیں جنہیں دو سال میں یہ نہیں پتا کہ یہ کان میں ہیڈ فونز لگ جائیں تو اس میں آواز آتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے انہیں یہ نہیں پتا جنہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کے کپڑوں میں سوراک ہوئے ہیں جلے ہوئے ہیں وہ سامنے تصویر پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں جو بندہ چالیس سال حکومت اس ملک پہ کر رہا ہے اس کو پندرہ دفعہ پرچیاں پکڑنی پرتی اور پرچیاں مکس ہو جائیں تو اسے پتا نہیں چلتا پہلی پرچی کونسی ہے اور بات بھی کونسی ہے دیکھیں ہمیں ابھی آئے یہ سیاست میں جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے ہمیں پتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے اس بندے کو جس نے چالیس سال حکومت کی ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ میرے ملکی گیا گرانٹ ہے جس کو ابھی دو سال جو صاحب بائیس جی جی کمپیرزم نہ کریں یہ بات ہی نہیں ہے اب وہاں کے لیے ریفارمز کی بات ہے وہ کریں دیکھیں پس ریالیٹیز کو ڈسکس کرنا چھوڑتے ہیں ان کے کارکن اور ان کے لیڈرز کہ ہمیں جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے میں اپنی بات کر رہی ہوں اسکیوز می میں اپنی بات کر رہی ہوں میں اپنی بات کر رہی ہوں میں اپنی بات کر رہی ہوں چلیے چلیے مجھے در پوزیسر صاحب اگرے بریک کا کہہ رہے ہیں فاطمہ مجھے بریک رہی ہے ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں ادھر سے شروع کریں گے ویرزہب ٹوٹ بریک شکریہ